آج کی کلاس میں آپ پڑھیں گے جی فرق کیے جانے والے حروف وہ حروف جن کی آواز بظاہر تو ایک جیسی ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں فرق ہے بظاہر ان کی آواز ایک جیسی ہے لیکن ان میں فرق ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں سترکتا ہے ٹھیک ہے وقت واقعی لائے موسیقی موسیقی ہارٹ بھٹوف میں نے لکھے اب دیکھیں یہ ہوگا ہے آپ طور پر جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی آواز ایک درسی ہوتی ہے ساد سین اور ساد ان کے آواز بھی ایک درسی تا تا لیکن جب ہم قرآن مجید میں ان کو پڑھیں گے کس میں جی قرآن مجید میں جب ہم ان کی تلاوت کریں گے تب ان میں فرق کیا جائے گا ٹھیک ہے ایک فرق تو میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو دو اب دیئے دیکھیں اس کو تھوڑا یوں کر دیتے ہیں یہی ہے کاف کاف نہیں شامل ہوں گے کاف دونتی والا وہ آئیں گے آگے یہ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں آگے آئیں گے زال اور وا اور زا ٹھیک ہے یہ تین روح ہیں اور ان کی آواز وظاہر ایک دیسی ہے ٹھیک ہے ان میں فرق ہے اب یہ دو ہیں زال اور زا ان کا فرق میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کسی کو یاد ہے یاد ہے کیا فرق ہے جو زال ہے پہلے والا اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے اور جو پہلے والا زوا ہے اس کو ہم مطلب موٹا کریں گے نرمی کا متعزاد کیا ہے سخت اور موٹے کا متعزاد کیا ہے پتلہ ہے تو متعزاد دیکھیں نا یہ پتلہ ہے یہ موٹا ہے اگر تو یہ کیا ہوگا یہ پتلہ ہوگا پتلہ ہوگا ہوئے تو دونوں نرمی والے نرمی والے حروف یہ دونوں شامل ہیں رال اور یہ دونوں نرمی سے ادا ہوتے ہیں مخرج بھی دونوں کا ایک ہے رال اور را دونوں نرمی سے ادا ہوتے ہیں اور مخرج بھی دونوں کا ایک ہے تو فرق ان میں کیا ہے رال جو ہے وہ پتلہ ہے باریک اس میں آواز موٹی نہیں ہوگی اس کو باریک ادا کرے گے اور اس میں آواز کو موٹا کیا جائے گا فا کو دونوں کا مخرج سیم ہے ٹھیک ہے فرق کیا ہے پتلہ کرنا ہے اور وا کو موٹا کرنا ہے اب یہ وہ حرف ہے زا ٹھیک ہے اب اس میں کیا فرق ہے اس کا مخرجی الگ ہے ایک تو مخرج بھی جدا ہے اور سختی سے پڑا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ فرق ہے ان میں اب سا سین اور سوال ٹھیک ہے اب سا ان میں اب کیا پھرتے سا اور سوال ہاں نہیں نہیں سا اور سرین دولاری دولاری ہم ہم ہوش رہے ہیں جی سا کا مخرج اسمائیل وہاں اوپر والے راکتوں کا اجلائے سا اور درمی سے ادا ہوئی سا اور پھر اس میں فرق کیا ہے سین میں یہ فرق ہے کہ سیدھی کے واضح کی سین اور نشلے والے دانتوں کبھیں ٹھیک ہے اور پھر ساد کیا ہے ساد دول سے ادا کریں نہیں ساد موٹا کر کے ادا کریں ساد سا جو ہے اس کا مخرج بھی جدا ہے ٹھیک ہے اور یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور سین اور ساد جو ہیں ان کا مخرج بھی ایک ہے مخرج دونوں کا جس طرح یہ ہے نا زال اور زا مخرج ایک ہے ٹھیک ہے دونوں نرمی سے ادا ہوتے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ زال باریک اور زا موٹا ہے سین اور ساد میں بھی یہی ہے مخرج دونوں کا ایک ہے نیچے والے داتوں کا کنارے سے دونوں سختی سے ادا ہوتے ہیں فرق ان میں کیا ہے یہ باریک ہے اور ساد موٹا ہے سین سین ساد ساد ٹھیک ہے یہ ہے تا اور پا ٹھیک ہے ان کا مخرج میں نے آپ کو نکلتا ہے ان کا مخرج بھی دیکھ لیں اور فرق بھی دیکھ لیں تا اور تا جو ہیں یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں کھاں سے ادا ہوتے ہیں جی جڑ سے کنارہ کہتے ہیں اس کو یہ اور جڑ کسے کہتے ہیں جہاں وہ تالو سے دانت نکلتا ہے جڑ وہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دیوار کی جڑ یہ دانتوں کی جڑ کیا ہے جہاں تالو سے دانت باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دانتوں کی جڑ پہ جو ہے وہ زبان لگے گی اور یہ دونوں حرف وہیں سیادہ ہوں گے اور فرق ان میں یہ ہوگا کہ تا کو ہم باری پڑھیں گے اور اور کو ہم کیا کریں گے موٹا کریں گے تا 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 اپنے زال زال وہ زال زال ساغ سین ساد کیا فرق ہے دونوں میں سین اور ساد میں سین میں ممتلہ کرتے اور ساد بوٹا کرتے اور سا اور ساد میں کیا فرق ہے سا نرمی سے سا اور سا میں مخرج یہ رہا ہے ٹھیک سا کا مخرج رہا ہے اور ساد کو مخرج رہا ہے ٹھیک ایک اور فرق بھی ہے یہ نرمی سے پڑھنا ہے اور وہ سختی سے پڑھنا ہے تا 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 ان دوروں کا مخرج کیا ہے سہم ہے فرق کیا ہے تا پتلا ہے اور تا موٹا ہے ٹھیک ہے یہ آج اتنا کافی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیں گے اس کے بعد پھر اسباق شروع ہوں گے اوپر والے دانتوں کی جار موسیقی